السلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو خشاندی کہتا ہوں دوستو میت کرتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹاک ہوں گے مزے سے ہوں گے خوش ہوں گے جو اپنے گھر میں ہے وہ بھی ٹیک ٹاک ہوں گے جو مسافر ہیں وہ بھی ٹیک ٹاک ہوں امیتی ہی کر سکتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو کو بنانے سے پہلے مجھے کئی بار سوچنا پڑا کہ کیا یہ ویڈیو بنانا ٹھیک ہے ایسا کانٹینڈ کیا میرے چینل پہ اگر میں اپلوڈ کر دوں تو اس کے کیا سرات مجھ پہ ہو سکتے ہیں یا میرے چینل پہ ہو سکتے ہیں لیکن جو سچ ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوئرس یہ کروں گا کہ اگر آپ پھر بھی سوچ رہے کہ یہ جور ہے تو آپ اس نیوز کو کراس چیک کر سکتے ہیں سعودی گزت کے اوفیشل ویب سائٹ پہ یہ نیوز جو ہے وہ چپی ہے آپ وہاں بھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ نے آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا تو دوستو یہاں پہ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کئی بار مجھے سوچنا پڑا اور آخر یہ سوچنا مجھے کیوں پڑا کیونکہ اگر سعودی عرب میں ایسا سب کچھ ہوگا تو باقی ممالک ان سے کیا سکھی گئے دوستو حال ہی میں جب سے میں نے یہ چینل چلانا شروع کیا ہے تو بہت سے بڑی پابندیاں جو ہے سعودی عرب میں خواتین پر سے بھی اٹھائی گئی ہے اجاہ تک سنماز کی بات کی جائے وہ بھی پھر سے چلانا شروع ہو گئے اور بہت سارے ایسے پروگرامز جو ہے وہ ہوئے جو کہ میں نے کور تو نہیں کیا لیکن بہت سے چینلز نے انہیں کور کیا لیکن آج کی جو میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں وہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے پوائنٹ آب یو سے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے باقی میں کیا کر س سکتا ہوں میرا تو ایک چوڑا سا چینل ہے میں تو یہی چلاتا ہوں اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں آپ کو وہ اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو حال ہی میں میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ سعودیہ گزت پہ وہاں پہ آپ چیک چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ایک معاہدہ جو ہوا ہے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے انٹرنٹینمنٹ وہاں پہ جو شعبے ہیں ان کے لحاظ سے اب انڈیا کے جو سیلیبرٹیز ہیں وہ آئیں گے سعودی عرب اور یہاں پہ پ جو کچھ نام سامنے آتے ہیں ابھی تک کوئی افیشل انانسمنٹ تو نہیں ہوئی ہے کہ کون آ رہا ہے کیا ہے وہ سیلیبرٹیز میں جو ہے شارو خان یا وغیرہ وغیرہ آ رہی یا یہاں پہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں ایکٹر آ رہا ہے یا ایکٹریسز آ رہی ہے تو یہاں پہ ایک بات تو کلیر ہوتی ہے کہ ایکٹریس کا کیا کام یہاں پہ زیادہ طور تو ایکٹریس ہی جاتی ہے اور سعودی عرب میں میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا جب بولی وڈ ایکٹریس آئ آئیں گی اور پرفارم کریں گی یا پھر بڑے نام تو سامنے آتے ہی چاہے پریانکہ ہو چاہے وغیرہ وغیرہ آپ کہیں گے کہ آپ کو نام بھی یاد ہے تو جب انٹرنیٹ سے واسطہ ہے تو سب کچھ پتہ لگانا پڑتا ہے اب ہو سکتا ہے یعنی زیادہ چانسز یہ ہے کہ ایکٹریسز ہی آئیں کیونکہ ایکٹریس کا اس میں کیا کام جب وہ آئیں گے اور پرفارم کریں گے تو اس کا جو اثر سعودی انوارمنٹ پہ ہوگا اس سے کا اندازہ کوئی ابھی تو نہیں لگا سکتا لیکن بعد میں اس کے اثر جو اثرات ہیں وہ ضرور سے ہوں گے آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا نیچے کے منٹ باکس کھلا ہے کیا ایسا ہونا چاہیے باقی آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں لیکن میں آپ کی رائے جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں حالانکہ اب صبح جب میں نے یہ نیوز پڑھی تو مجھے کچھ عجیب لگا کہ اب بالی وڈ سیلیبرٹیز آئیں گے اور سعودی عرب میں پرفارم کریں گے تو مجھے کچھ عجیب سا لگا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اور اس بارے میں آپ کے رائے جانوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نوچے کمیڈ باکس میں مجھے آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہیں تو میں ملتا ہوں اس کے نئے وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے جانست اور ایک بات جانے سے پہلے اگر میرے اس وڈیو سے آپ کو برا لگا ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں ملتا ہوں اس کے نئے وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ